بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن عبدالعبی یا قلستائیم میں نے تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ جیسا متنازع اور بدترین چیف جسٹس نہیں دیکھا ایکسٹینشن مافیا گینگ آف تھری کا حصہ ہے قاضی نے اپنی ذاتی مفاد اور ایکسٹینشن کے لیے آئین پاکستان، سپریم کورٹ، جمہوریت اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے قاضی نے لندن پلان پر عمل درامت کو یقینی بنایا ہے اور بھرپور کوشش کی ہے کہ لندن پلان کے مطابق تحریک انصاف مکمل طور پر کرش ہو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہوں اور میں جیل میں ہی رہوں لندن پلان کے مطابق قاضی نے تحریک انصاف کو کرش ہونے دیا اور بلکل اسی طرح خاموش رہا جیسے مغربی طاقت نے اسرائیل کو اہل فلسطین کو کرش کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے کر خود خاموش بیٹھی ہے اپنی طرف سے تحریک انصاف کو مکمل کرش کرنے کے لیے پہلے سکندر سلطان راجہ کو استعمال کیا گیا اور پھر قاضی فائز عیسیٰ اپنا کردار ادا کرتا رہا کمیشنر راولپنڈی نے ان دونوں کی ملی بھگت سے پردہ اٹھایا اور ساری سادش کو بے نکاب کر دیا کمیشنر راولپنڈی کا ہر الزام درست ثابت ہوا ہے قاضی اور سکندر سلطان راجہ نے مل کر ایک ایسا محول بنایا کہ تحریک انصاف کو میدان میں رہنے کا موقع ہی نہ مل سکے انٹرپارٹی الیکشن کے نام پر تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان شین لیا گیا کسی بھی سیاسی جماعت سے اگر انتخابی نشان واپس لے لیا جائے تو اس جماعت کو کالا دم ہی تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے ووٹر کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے بیلٹ پیپر پر نشانی مہیا نہیں کیا جاتا کمیشنر کے الزامات کے مطابق پہلے سکندر سلطان راجہ نے اپنی بدنیتی ظاہر کرتے ہوئے ہم سے انتخابی نشان شینہ اور پھر قاضی نے سدرہ جنوری کو سکندر سلطان کے فیصلے کو تحفظ دیتے ہوئے آخر کیل دھوکی جب تک ان کو یقین نہیں ہوا کہ تحریک انصاف مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے انہوں نے الیکشن کی تحریک کا اعلان نہیں کیا آٹھ فروری کے الیکشن کے موقع پر انہیں یہی گمان تھا کہ اب تحریک انصاف کبھی بھی جیت نہیں پائے گی کیونکہ ظاہری طور پر اپنا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے جماعت میدان میں موجود ہی نہیں تھی لیکن عوام نے ان کی تمام تر منصوبہ سازی کو ناکام بنا دیا اور آٹھ فروری کو ایک انقلاب آیا اس وقت قاضی آٹھ فروری کی مینڈٹ چوری کو تحفظ دینے کے لیے مکمل ڈھٹائی کے ساتھ کبھی الیکشن ٹریبینل سلطان راجہ کی مرضی سے لگانے کا فیصلہ دیتا ہے کبھی سارے قواعد و ضوابط کو رت کر کے غیر قانونی بینچ تشکیل دیتے ہوئے ہورس ٹریڈنگ کو قانونی جواز مہیا کرتا ہے تاکہ ہمارے بندے توڑ کر اس غیر قانونی آئینی ترمیم کو پاس کروا سکے اس ترمیم کے ساتھ اس کی اپنی ذاتی ایکسٹینشن منسلک ہے اور یہ کھل کر بے رکاب ہو چکا ہے یہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک گرنے کو تیار ہے یہ ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جو کہ فارم 47 اور نرو 2 کی پیداوار ہے اور جسے آئینی ترمیم کرنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی جواز حاصل نہیں ہے یہ اس پارلیمنٹ کو اپنی اور اپنے گینگ کی ایکسٹینشن کی خاطر ہارس ٹریڈنگ جیسی بدنامے زمانہ جمہوری روایت کو تحفظ دے لے کی کوشش کر رہا ہے پی ڈی ایم اس ایکسٹینشن مافیا کے گینگ آف تھری کی چوتھی میمبر ہے اور ان سب کے مفادات ایک ہے ان تمام مفاد پرستوں کے ذاتی پیسے اور جائدادیں بیرون ملک ہیں موسیل نقوی کے پاس اپنا سکوٹر تک نہیں جبکہ اس کی بیوی دوبائی میں پانچ سو ملین ڈالر کی جائداد کی مالکن ہے جو کہ دوبائی لیکس میں سامنے آ چکی ہے اس کے پاس اتنی جائداد کہاں سے آئی اسی طرح شریف خاندان یزداری خاندان کا سارا پیسہ کاروبار اور جائدادیں مل سے باہر ہیں اب یہ سب مل کر سپریم کورٹ سے غلط فیصلے لے کر آئینی ترمیم کا سوچ رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے اغوا کو قانونی بنا کر اس آٹھ فروری کی چوری کو حضم کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کا راستہ روکیں گے کیونکہ عوام کو غلام بنانے کی سازش ہے اپریل دو ہزار بائیس میں جب ہماری حکومت سازش کر کے گرائی گئی تو الزام لگایا گیا کہ پاکستان دنیا میں مکمل طور پر تنہا یعنی آئیسولیٹ ہو چکا ہے جو کہ سرہ سر جھوٹ پر مبنی پروپیکنڈا تھا ہمارے دور میں پاکستان میں دو اسلامی کانفرنسیں ہوئیں جن میں سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے شرکت کی کانفرنسز میں چین کے وزیر خارجہ نے خصوصی دعوت پر شرکت کی اگر سعودی ولی احد عزت ماب جناب محمد بن سلمان کے ہماری حکومت کے ساتھ تعلقات بہترین نہ ہوتے تو ان کانفرنس کا انقاد ناممکن تھا یہ سارا جھوٹا پروپیکنڈا جنرل باجوہ نے پھیلایا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت کے خلاف سازش کا جال منہ شروع کیا تو اس نے بہت سے جھوٹ پھیلائے لیکن مولانا فضل الرحمن خواجہ آصف اور محمد زبیر نے باجوہ کے جھوٹوں کا پردہ چاک کیا جنرل باجوہ نے پہلے جنرل فیس کو اکتوبر دو ہزار اکیس میں ہٹایا اور اسی مہینے امریکہ میں حسین حقانی کو ہمارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پیتیس ہزار ڈالرز پر ہماری ہی حکومت کے خلاف لابینگ یا پروپیکنڈا کرنے کے لئے لگایا اسی لئے تو جب جنرل فیس کو ہٹایا گیا تو مریب نواز بہت شور مچایا کرتی تھی کہ اب امران کی حکومت گئی یہ سب لندن پلان میں تیع کیا گیا تھا اور جنرل فیس کا ہٹایا جانا لندن پلان کا تیع شدہ حصہ تھا چنانچہ جنرل فیس کو نواز شریف کی ایما پر ہی تبدیل کیا گیا ایکسٹینشن مافیا نے اپنی ذاتی ایکسٹینشن اور مفادات کی خاطر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے پچھلے ڈیرڈ سال میں ہمیں صرف دو جلسے کرنے کی مشروط اجازت دی گئی ان کی رہا میں بھی بے شمار رکاوٹیں گھڑی کی گئیں ہمارے لوگوں پر جھوٹے مقدمات درچ کیے گئے حتیٰ کہ پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا اور اس کے تقدس کو ممال کرتے ہوئے منتخب نمائندوں کو گرفتار کیا گیا میرے پاکستانیوں اس وقت ملک کے تمام اداروں کو غلام بنا لیا گیا ہے کہ جالی حکومت پورے قوت سے حملہ آور ہے جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام سمیت تمام دیگر سیاسی جماعتوں کو جلسہ جلوس کرنے کی مکمل آزادی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جلسہ اور جلوس پر مکمل پابندی ہے کیونکہ ہم نے ان کے سامنے جھکنے اور غلامی سے انکار کر دیا ہے نواز شریف این آر اول لے کر دس سال کا موہدہ کر کے مل سے باہر گیا جبکہ مجھ سے تو صرف تین سال کے لئے خاموشی کی توقع کی جا رہی ہے تین سال تو دور کی بات میں تو محس تین سیکنڈز کے لئے بھی خاموش رہنے پر تیار نہیں اور نہ ہی اپنی قوم کے مفادات پر کسی قسم کے سمجھوڑے پر آمادہ ہوں میرے پاکستانیوں آزادی کی جدوجہد میں قربانی دینی پڑتی ہے جس طرح سید حسن نصر اللہ اور اسماعیل حانیہ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جانوں کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں اور آزادی کیلئے بے خوف ہو کر بھرپور جدوجہد کریں اس وقت ہماری حقیقی آزادی کی فیصلہ کن تحریک شروع ہو چکی ہے اور یہ حقیقی آزادی کے حصول تک جاری رہے گی پر امن احتجاج ہمارا حق ہے اور اپنے اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے جمعے کے روز ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج ہوگا اور علی امین خان گنڈپور اپنا کافلہ لے کر پہنچیں گے ہرپور احتجاج کریں گے جس طرح آج ہم میاں والی فیصلہ باد بھاولپور اور سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں اب یہ تحریک مسلطہ جاری رہے گی اور ہم اپنے اگلے ہفتے کے احتجاجوں کا شیڈول ہفتے کے روز جاری کریں گے آخر میں میں علی امین خان گنڈپور اور بیریسٹر گوھر علی خان کے مطالق خود سے منصوب جھوٹے بیانات کی وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک علی امین خان گنڈپور ہمارے ہیرو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے انہوں نے اپنی وزارتِ آلہ کی کرسی کا لالچ کیے بغیر جس طرح حقیقی آزادی کی جنگ لڑی وہ قابل تحسین ہے نمبر دو اسی طرح ہماری پارٹی کے چیرمن بیریسٹر گوھر علی خان نے بہت زبردست کام کیا ہے میں انہیں شاباش دیتا ہوں جس طرح انہوں نے پارٹی کو مشکل وقت میں چلایا وہ لائے کے تعریف اور اعتراف ہے پاکستان زندہ باد